اسلام علیکم میں ہوں کعوش میمن مجھے ایسا لگتا ہے بول نیوز والوں کے پاس شاید کوئی کونٹینٹ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے انٹرٹینمنٹ چینل تو بنا لیا ہے بول انٹرٹینمنٹ لیکن لگتا ہے پیش کرنے کے لیے کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ ہے نہیں کوئی مواد نہیں ہے مطلب جیو انٹرٹینمنٹ ہے اے آر وائے ہم ہیں وہاں پر ڈرامے نشر کیا جاتے ہیں اچھے جو پرورامز ہوتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید بول کے پاس یا تو کوئی آنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ تنگوائے نہیں دے رہے ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں تو شاید ٹکٹوکرز ان کے پاس ہیں اور ٹکٹوکرز کو تو ویسے بھی مین سٹریم میڈیا چاہیے تھا اپنے آپ کو ایک ہیڑو پیش کروانے کے لیے تو بس وہ ہیڑو بن گئے ٹکٹوکرز بھی اور بول نیوز کا بھی کام چل رہا ہے بس کسی نہ کسی طریقے سے زیادہ چینل بنا لیا ہے بول انٹرٹیمنٹ تو پرنانس تو ہے نہیں دکھانے کے لئے ڈرامے تو ہے نہیں اچھے دکھانے کے لئے جو دکھائے جا رہے ہیں وہ بھی فلاوپ ہو رہے ہیں سارے کے سارے اور پھر ٹکٹوکرز کو بلا لیا ہے اور ٹکٹوکرز ہر شام جو ہے وہ ڈکس کرتے ہیں ناج گانا کرتے ہیں میلا سجا دیتے ہیں اور پھر بول کو کچھ نہ کچھ دکھانے کے لئے مل جاتا ہے تو بھئی ایسا ہی کچھ ہوا ہے کہ میں جو ہے وہ یوٹیوب چلا رہا تھا اور اچھانک بول نیوز کے انٹرٹیمنٹ چینل پر جو ہے گیم شو ہوتا ہے گیم شو ایسے نہیں چلے گا وہ گیم شو کی جو محضبان نہیں ہے وہ دانش تیمون کر رہے ہیں اب دانش تیمون مجھے ذاتی طرح بہت پسند ہے بہت مطلب کہ اچھا انسان ہے اور بہت اچھا ایکٹر بھی ہے اس بچارے کو کہاں لگا دیا ہے مطلب کہ وہ کہاں اچھا اچھے ڈرامے فلمیں پیش کرتا تھا آپ نے اس کو گیم شو میں لگا دیا اب وہ بچارہ کس طریقے سے گیم شو کر رہا ہے آپ خود بھی دیکھیں اور گیم شو بھی کیا گیم شو ہے مطلب نہ کوئی انامات ہیں نہ کچھ ایسے سیکھنے کی چیزیں ہیں بند ناجگان ہیں اس بچارے کو لگا دیا اپنے اس کام میں پورے اس کے کیریئر کی جو ہے نا وہ ایسی کی تحصیح آپ کر رہے ہیں بول نیوز میں میں نے یہ دیکھا کہ اگر بڑے سے بڑا کوئی آیا تو وہ مطلب آمیل لیاقت کی مثال دیکھ لیں آمیل لیاقت جب بول نیوز سے وابست ہوئے تو آمیل لیاقت وہ شخصیت ہے میں ان کا بہت بڑا فین ہوں آمیل لیاقت وہ شخصیت ہے جو جس چینل میں جاتے ہیں وہ چینل اڑھ جاتا ہے لیکن آمیل لیاقت جب بول میں گیا تو بول کا تو مطلب آمیل لیاقت کا کرسار مزید کھڑا ہو گیا بول تو ویسا کے ویسا ہی آج تو بول میں جو جاتا ہے وہ خود خراب ہو جاتا ہے بول کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو ٹکٹوکرز کا میں نے ایک کلپ دیکھا کر ناج گانا ہو رہا ہے بھائی گیم شو کے دوران ناج گانا چل رہا ہے میں فٹیج نہیں چلا سکتا کوشش کروں گا چلا دوں لیکن وائز بند کر کے چلیں گے تاکہ کوئی جو ہے وہ یوٹیوب کے بھی زیارے کوئی مسائل ہیں تو وہ کوئی ہمیں کلیم کا سامنا نہ کرنا پڑے تو کوشش کروں گا میں آپ پر جو ہے وہ ویڈیو شالا دوں تاکہ آپ دیکھیں ناج گانا ہو رہا ہے باقیدہ رکس ہو رہا ہے باقیدہ جو ٹکٹوکرز ہیں وہ یہ یہاں پر یہ سسٹم ہے کہ ٹیمز بنتی ہیں جیسے کچھ ٹکٹوکرز اے ٹیم میں ہوتے ہیں کچھ بھی ٹیم میں ہوتے ہیں اور پھر ان کے درمیان مقابلے ہوتے ہیں تو ان میں سے شاید کوئی ایک مقابلہ ناج گانا کر کے دیکھا کون اچھا کرتا ہے تو بھئی مجھے نام جی پتا کون یہ ٹکٹوکر ہے تو یہ ناج گانا کر رہا ہے بھئی باقیدہ ناجہ اس تعلق ہیں اب وہ ناجگانا کر رہا ہے کون ہے میہا بی بھی ہیں کون ہے بھائی بہن ہے کون ہے یہ ناجہ اس تعلق ہے اور ناجگانا چل رہا ہے بول کی وجہ سے نا بول نے کہا یہ کرنے کو تو وہ کریں گے کیونکہ ان کو تو میں نے آپ سے آغاز میں کہا کہ ان کو جو ٹکٹوکرز ہیں ان کو مینسٹریم میڈیا چاہیے تھا ان کی اوقات ٹکٹوکرز کی اوقات صرف ٹک 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 تک تھی اس کے باہر زفر تھے لیکن بول جیسے چینلز نے جو سنکہ اپنی کوئی مطلب زہرے کے بول اتنا اچھا کوئی چینل ہے نہیں نا ریٹنگز میں نا کوئی ایسی معاملات ہیں تو بول کو زہرے کے کچھ چاہیے تھا کہ ہم اوپر آ جائیں تو بول سوشل میڈیا پر تو اوپر آ گیا ٹکٹوکرز کی وجہ سے مدید آگے چلے گئے تو یہ سلسلہ ایک چلے گئے کہ نا جگانے ہو رہے ہیں مجھے یہ دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا انتہائی افسوس ہوا کہ ہم اپنے معاشرے کو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں پھر ہم آنے ملک میں جب زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں جب اس طرح کے واقعات ہوتے تو ہم کلیم کرتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو بھائی ہم دیگر ملکوں کی ویب سائٹس کو بلوک کرنے سے پہلے ہم اپنے ملک ملک میں تو دیکھیں میڈیا کیا دکھا رہا ہے بھائی ہمارے مورننگ شو ایک وقت نوہ کرتے تھے اب کیا ہو رہا ہے مورننگ شو میں اب وہ ہی کچھ اڑا جو بول کے گیم شو میں ہو رہا ہے وہ ہی ناجگان ہے تو مجھے یہ دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا پھر میں اسکرول کرتا گیا تو ایک اور بول کا ہی گیم شو مجھے ملا اور پھر اس میں شہید خان اور حفظہ مطلب یہ بھی ٹکٹوکرز ہیں اور لیکن آپ کپل بن چکے ہیں اور کپل بن چکے ہیں تو ان کو اپنی نمائش کرنے کا پرش ہوگئے پبلک میں آنے کا پرش ہوگئے فالوورز چاہیے نا بھائی انسٹراغرام کے فالوورز بنانے تو پبلک میں تو آنا پڑتا ہے سب کچھ بتانا پڑتا ہے اور ٹکٹوکرز کے بھی فالوورز بنانے بڑانے اور پھر سبسکرائبر بھی بنانے بھائی یہ تو اب تو انہوں نے یہ دندہ شروع کر دیا کہ ٹکٹوک سے اب یہ اپنا یوٹیوب پر آگئے ہیں اور یوٹیوب پر دائرے کے شغل ملہ لگائے ہیں انہوں نے اور سبسکرائبر بھی بڑھ رہے ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں تو ہماری دائرے کے لوگوں کی سوچ کو انہوں نے پڑک لیا ہے کہ بھئی مرچ مسالہ لگا کے پیش کرو ہمارے لوگ بھی دیکھنا وہ پسند کرتے ہیں تو جب میں نے شہیر خان اور حفظہ جو کپل بزار بتا جاتے ہیں ان کے بھی ایک کلپ ہوا ہے وائرل اس وقت بول نیوز کی ویب سائٹ اور یوٹیوب پر موجود ہے اس میں باقاعدہ یہ نوائش کر رہے ہیں کہ ہم کپل ہیں ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں اب مجھے نہیں پتا اس پرام میں جو شخص ہے جو سوالات کر رہے ہیں وہ کوئی انکر ہے کوئی مطلب کون ہے پرام ہوسٹ ہے کون ہے مجھے نہیں پتا لیکن وہ مزے لے رہا ہے مطلب اگر آپ کلپ دیکھیں وہ میں کوشش کروں گا وہ کلپ یہاں پر چلا نہیں سکتا پھر وہ پولیسیس کا مسئلہ جاگا یوٹیوب کی ہوسٹ آگا میں ڈسکرپشن میں لکھنا دھوا مجھے لے رہا ہے مجھے لے لے کے ایک ایک سوال کر رہا ہے پھر یہ کیسے ہوا پھر آپ کتنے گنڈے بات کرتے ہیں او بھئی حفظہ کا مو دے ہو شہیر کی آواز باری پیاری ہے یہ ایک سلسلہ ہے ہمیں کسی سے لینا دینا نہیں ہے کوئی ٹکٹوکر سے جگڑا نہیں ہے ٹکٹوکر سے کوئی جگڑا نہیں ہے زیادہ ہے کہ میرا شروع سے یہ موقع ہے کہ کسی اپ کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن ہم جس طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں وہ بڑا اہم ہوتا ہے ٹکٹوکرز اچھے لوگ بھی ہیں مطلب اچھے ٹکٹوکرز بھی ہیں اچھے کونٹنٹ ڈاننے والے بھی لوگ بھی ہیں میں ایک وقت میں ٹکٹوک چلاتا تو نہیں ہزارک ہے لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ کیا ہے کیا ٹکٹوک جب میں نے ٹکٹوک استعمال کرنا شروع کیا مطلب کوئی اپنا ڈی و ڈی نہیں بنائے یہ سے میں نے دیکھا ہے کیا یہ تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں اچھا کونٹنٹ ہی بناتے ہیں اور وہ مقبول ہوکے ہیں مختلف ڈراموں کا حصہ بنتے ہیں اور ایک اچھا نام کماتے ہیں معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں لیکن جب اس طریقے کی ارکات ہوں گی اور مین اسٹریم میڈیا جب اس طریقے کو لوگوں کو مین اسٹریم میڈیا پر لے آگا تو مجھے ذاتی طور پر دکھ ہوگا میں نے جب یہ ویڈیو دیکھیں مجھے دکھ ہوا مطلب کس طرح لے جا رہے ہیں اپنے معاشرے کو بھائی تباہی کے لیے میڈیا کا کام کیا ہے بظہر تو یہ مجھے مجھے اصلاح کرنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو نوجوانوں کو میڈیا کے طرق بھی ایڈیوکیٹ کیا جا سکتا تھا لیکن میڈیا نے فاشی پھیلائی ہماری ایک استاد ہے میں زیارہ کے جنرلیزم کا طالب علم ہوں تو ہماری ایک استاد ہے مہم زرین انہوں نے ہمیں اپنے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ پیٹا یہ بات یاد رکھنا میڈیا کبھی بھی آپ کو ایڈیوکیٹ نہیں کرے گا اور ان کی بات صحیح ثابت ہو رہی ہے انہوں نے کہا میڈیا کبھی بھی ایڈیوکیٹ نہیں کرے گا اس کی وجہ یہ میڈیا خود ایک انڈ ہیں اور جس طریقے سے دور آگے بڑھ رہا ہے اب میڈیا میں یہی سب کچھ چلے گا اور یہ بات حقیقت ہے میڈیا ایڈیوکیٹ نہیں کر رہا لوگوں کو میڈیا جو ہماری ینگ جنریشن ہے میڈیا زیارے کے بیاست کا چوتہ ستنگ آ جاتا ہے اس لیے گا جاتا ہے کہ میڈیا کو لوگ دیکھتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں لیکن میڈیا پر جب اس طرح کا کونٹنٹ آگا اور میں سب میڈیا یہ بات نہیں کر رہا ہے بہت اچھے چینل بھی ہیں اچھا کام بھی کرتے ہیں لیکن خود چین چینل ایسے ہیں جو نیچے ہیں وہ اوپڑ آنے کے لیے جو ہے وہ اوٹ پٹنگ حرکت کر رہے ہیں تو میری یہ درخواست ہے کہ بھائی اس طرح اس کی حرکتیں نہ کی جائیں اور ٹکٹوکرز سب یہ میری درخواست ہے کہ بھائی ٹکٹوکرز آپ کپل ہیں آپ ریلیشن میں ہیں ٹھیک ہیں آپ اپنے گھر تک رہے ہیں آپ اپنے ٹکٹوک تک رہے ہیں لیکن میڈیا پر زیارے بہت یوچ کراؤٹ آپ کو دیکھتا ہے بہت یوچ جو ہے وہ آپ کو بہت بہت تعداد میں دیکھا جات ہے بہت سا چینلز کو زیارہ بول سوشل میڈیا پر دیکھا جاتا ہے مینسٹری میڈیا پر نشر ہوتا ہے باقیدہ جو ہے وہ لوگ انٹرنیٹ پر اس کو دیکھتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ بھائی آپ کپل ہیں جو جس بھی تعلق میں آپ اس طریقے سے نہ کرنے کیونکہ آپ جب اس طریقے کی اوٹ پٹنگ حرکتیں کریں گے تو پھر لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس طریقے کی حرکتیں کریں گے کیونکہ ہمارے لوگوں کی جب عجیب و غریب ذہنیت ہو گئی ہے وہ آپ لوگوں کو بڑا ماننے لگے ہیں مطلب ٹک ٹوکرز کو پتہ نہیں ہیرو بنا کے پیش کر دیا ہے مطلب کوئی عجیب و غریب مخلوق آگئی ہے مطلب اس طریقے سے پیش کر جا رہے ہیں مجھے ذاتی طور پر یہ دو چیزیں دیکھ کر بڑا دکھ ہوا مجھے نہیں پتا آپ کا کیا ریکشن ہے ان ساری ویڈیوز کے بعد آپ نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو کوشش کرتا ہوں دسکرپشن میں یہ لنک دال دیتا ہوں آپ ضرور جا کر دیکھیں اور اپنا رد عمل کا اضافت کریں میرا یہ ماننا ہے کہ بھئی آپ کسی بھی حرام ریلیشن میں رہنے کے بجائے آپ کا جو بنیادی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین کہتا ہے ہمارا مذہب کہتا ہے کہ بھئی آپ نکاح کر لو بہت سے ایسے ٹھٹوکرز ہیں جو میں نے خود دیکھائی کہ ایسن ہیں اور ڈاکٹر مدیہ ہیں انہوں نے نکاح کر لیا اسی طرح کنوال افتاب اور ذلکرنے ہیں انہوں نے نکاح کر لیا اسی طریقے سے نمڑا ہے اور اسد ہیں انہوں نے نکاح کر لیا بھئی جب پسند ہے نا ٹھیک ہے پسند ہے کوئی یا آپ پبلک میں آگئے اپنی نمائش کریں کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں پھر جو ہوتا ہے ٹک ٹوکرز کے ساتھ پھر آپ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو معصوم ہیں پھر نہ کریں اسی حرکت ہے خدا رہا پھر نکاح کر لیں نکاح سب سے بہترین سولوشن ہے اور جو ہمارے دین میں اس کی اجازت دی ہے کہ آپ نکاح کر لیں میں سمجھتا ہوں یہ بیزرین سولوشن ہے خدا رہا مین سٹریم میڈیا پر آکے آپ گنج پھیلا رہے ہیں معاشرے میں تباہی آرہی ہے بربادی آرہی ہے اور میری یہ درخواست ہے پیمرا سے کہ خدا رہا اس طرز کے جو چینلز ہیں جو گھٹیا اور گلیس کونٹنٹ چلا رہے ہیں آپ نے عدالت سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ موزز عدالت سے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ٹک ٹوک بند کیا ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے ج جا کر مختلف جو ہے وہ وی پی ایس کے ذریعے ٹک ٹک چلانا شروع کر دیا ہے وہ الگ بات ہے لیکن آپ مین سٹریم میڈیا کو بھی روکے ہیں وہی ٹک ٹکر مین سٹریم میڈیا پر آکے مجڑا کر رہے ہیں آپ وہاں روکیں پیمرا پر میں سمجھنا یہاں پر بہت لازمی ہے کہ پیمرا بندشے لگا ہے کہ بھئی اس طرح کا مواد نہ چلے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے پیمرا نے گیم شو کو یہ جو گیم شو ہے بول پر اس کو نوٹس بھی جاری کیا تھا اسی وجہ سے چناج گانے کی بیسے لیکن یہ چینل کسی کی سنتا نہیں ہے مجھے نہیں پتا یہ چینل کس کی سنتا ہے کس کی نہیں سنتا لیکن پیمرا سے میری یہ در اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز فوری طور پر مل سکیں اللہ حافظ